جو ممبئی سے تشریف لائے تھے اپنا کلام پیش کر کے رخصت ہوئے بہرحال ان کا شکریہ کہ انہوں نے آپ کے جذبات اور حساسات کو اپنی زبان دی اور اپنے کلام کا حصہ بنا کر آپ کے خدمت میں پیش کیا آئیے اب میں اگلے شاعر سے آپ کی ملاقات کرانا چاہتا ہوں لیکن اس سے پہلے سہارنپور کے لوگوں ایک بات ارز کرنا چاہتا ہوں کہ کچھ چیزیں ہمارے سامنے اس طرح سے الٹی پلٹی طریقے سے آتی ہیں کہ انہیں سمجھنا کبھی کبھی بڑا مشکل سے لگنے لگتا ہے الٹے پلٹے سے تجربات ہماری زندگی میں اس طرح سے ہوتے ہیں اگر آپ بستر پر ہیں اور پھول آپ کے نیچے ہیں تو سمجھ لیجے کہ یہ آپ کی زندگی کی پہلی یادکار رات ہے اور اگر آپ بستر پر ہیں اور پھول آپ کے اوپر ہیں تو یہ آپ کی زندگی کی آخری یادکار رات ہے بڑا عجیب تماشا یہ ہے کہ اگر گھر میں ٹیلی ویزن بگڑ جائے تو لوگ بچوں پر انظام لگاتے ہیں کہ بچوں نے ٹیلی ویزن بگڑ دیا اور اگر بچے بگڑ جائیں تو اکثر ٹیلی ویزن پر انظام لگایا جاتا ہے کہ ٹیلی ویزن نے بچے بگڑ دی ہے عجیب تماشا سیاست کا یہ ہے کہ یہاں پھولندے بھی ڈکیت ہونے کے بعد بھی چناؤ جیت سکتی ہے اور وہیں یہ تماشا بھی ہماری آنکھیں دیکھتی ہیں کہ کرن بیدی پولیس والی ہو کے بھی چناؤ ہار سکتی ہے اور اگر کہنے دیں تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کوئی انسان دنیا میں کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو اتنا خوبصورت نہیں ہوتا جتنا اسے فیس بک کے پروفائل پکچر میں دکھایا جاتا ہے اور کوئی انسان کتنا ہی بدصورت کیوں نہ ہو اتنا بدصورت نہیں ہوتا جتنا اسے آدھار کارڈ میں دکھایا جاتا ہے تو یہ الٹے پلٹے سے تجربات اور معاملات انہی میں سے ہسنے اور مسکرانے کا موقع نکالنے کی کوشش بولا دکاندار کہ کیا چاہیے تمہیں جو بھی کہو گے میری دکان پر وہ پاؤ گے میں نے کہا کہ کتے کے کھانے کا کیک ہے بولا یہی پہ کھاؤ گے یا لے کے جاؤ گے آئیے تنزیہ اور مزاہیہ شاعری سے محفل کو پھر سے ایک بار کہکہ ہزار بنائیں اور ملاقات کریں مالگاؤں مہراز سے آنے والے مہمان شاعر جناب مجاور مالگاؤں بھی سے آپ نے بارہا ٹیلی ویزن کے ذریعے انہیں سنا ہے واہ واہ کیا بات ہے اس سیریل میں کئی بار آپ نے ان کے کلام کو سراہا ہے آج مشاعرے میں آئیے ان سے روبرو ہو کر ان کا کلام سنا جائے مجاور مالگاؤں بھی اپنے مخصوص لبو لہجے کے ساتھ مائک پر میں ان سے گزارش کر رہا ہوں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دوستو سب سے پہلے میں آپ لوگوں کی محبتوں کو سلام کرتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ اس شہر کو نظر بس سے بچائے آئیے سجاج ہنجڑ صاحب نے دبائی کے مشاعرے کی بات کی تھی اس مشاعرے میں ہم بھی تھے جب ہم جس فلائٹ سے سفر کر رہے تھے ہماری بگل والی سیٹ پر ایک پتھان بیٹھا ہوا تھا ایئر اشترس قریب آتی ہے پتھان اسے دیکھ کر کہتا ہے واللہ کدہ قسم تمہارا شکل تو ہماری بیگم سے ملتا ہے اوہ شٹ اپ نالائک بدتمیز ماشاءاللہ زبان بھی ملتا ہے ایک مرتبہ زور و تحلیم بھی جائے دوستو بارہ سو کلومیٹر دور سے آپ کی خدمت میں آیا ہوں آپ صرف مجھے بارہ منٹ سن لیجیے آئے آج کل سنسد بھون آج کل چمبل کی گھاٹی بہت سونی سونی ہے وہاں کے ڈاکو کہاں گئے میں بتاتا ہوں سنیے گا کبھی خادی میں رہتا ہوں کبھی وردی میں رہتا ہوں لٹے رہوں لٹے رو کی ہر گٹولی میں رہتا ہوں چوتھی لائن پر ایک ایک شخص کتا چاہوں گا کبھی خادی میں رہتا ہوں کبھی وردی میں رہتا ہوں لٹے رہوں لٹے رو کی ہر گٹولی میں رہتا ہوں لکھتے ہی قدل غارت کا فقط اندر آغاز بدلا ہے مکل چمبل میں رہتا تھا سو اب دلی میں رہتا ہوں بہت شکریہ میرے آپ لوگوں سے کوئی شکایت نہیں لیکن پیچھے جو مہمان بیٹھے ہوں ان سے بھی چاہتا ہوں کہ وہ بھی اپنے محبت اس نواز ہیں کبھی خادی میں رہتا ہوں کبھی خادی میں رہتا ہوں کبھی وردی میں رہتا ہوں لٹے رہوں لٹے رو کی ہر گٹولی میں رہتا ہوں لکھتے ہی قدل غارت کا فقط اندر آغاز بدلا ہے مکل چمبل میں رہتا تھا سو اب دلی میں رہتا ہوں دوستو میں چاہتا ہوں ایک مردبہ آلی جنام ندیو فاروق صاحب کے لیے تعلیم بجائیں بہت اچھی نظامات کر رہے ہیں آئیے میں پڑھتا ہوں اب ہم کہاں رہتے ہیں دیکھئے گا کسی بنگلے میں الطازیہ صاحب نے اس سے پوچھا کہ مجاور آج کل تم اتنے بیزی اتنے پریشان کیوں رہتے ہو آخر وجہ کیا ہے دیکھئے گا کسی بنگلے میں رہتا ہوں نہ تو کوٹھی میں رہتا ہوں میں اپنی سانس غر سسرے کی حد بندی میں رہتا ہوں اتنے بڑے مجمع میں مجھ جیسا فرما بردار کوئی تاماد ہے وہی تعلیم بجائے گا سنے گا کسی بنگلے میں رہتا ہوں نہ تو کوٹھی میں رہتا ہوں میں اپنے سانس غر سسرے کی حد بندی میں رہتا ہوں سرے مگفل میری بیگم نہ مجھ کو جس گھڑی ٹھوکا میرے بھائی میں اس دن سے ذرا جلبی میں رہتا ہوں دوستو وقت کم ہے ہم نے سوچا کہ آشیرم بابو کو تعلق سے پڑھا جائے بابا رانگ کو تعلق سے پڑھا جائے لیکن وقت کم ہے دوستو ان پہار کو دیکھ کر مجھے کچھ چار لائن جاتی ہے ڈاکٹر رہا جندوری صاحب نے کہا یہ الگ بات کہ خاموش کھڑے رہتے ہیں پھر بھی جو لوگ بڑے ہیں وہ بڑے رہتے ہیں اب دیکھیں گے اس ناچیز کا یہ الگ بات کہ پھولوں سے لڑے رہتے ہیں دیکھیں گا سانی دیکھیں گا یہ الگ بات کہ پھولوں سے لڑے رہتے ہیں پھر بھی جو لوگ گڑے ہیں وہ گڑے رہتے ہیں دوستو تعلیر بننے چاہیے تھے یہ الگ بات کہ پھولوں سے لڑے رہتے ہیں پھر بھی جو لوگ گدھے ہیں وہ گدھے رہتے ہیں اور ایسے نیتاؤں کو سنسد میں بٹھایا ہم نے جن کے چہروں پہ صدا بارہ پجی رہتے ہیں اور جوتے چپل بھی ملیں گے ہمیں اکرام کے ساتھ اہل علموں کا مجمع ہے جوتے چپل بھی ملیں گے ہمیں اکرام کے ساتھ آؤ کچھ دور چلیں رہبرے ناکام کے ساتھ آؤ کچھ دور چلیں رہبرے ناکام کے ساتھ اور جب نہیں شائرہ آتی ہے کسی محفل میں کچھ سنگھارے بھی چلے آتے ہیں بادام کے ساتھ کچھ سنگھارے بھی چلے آتے ہیں دوستو اب چار میں سے پڑھتا ہوں اگر میری بات میں سچائی ہو تو ایک شخص کی تائی چاہوں گا کہ شاخِ گل تلوار بنی تو حیرت کیا شاخِ گل تلوار بنی تو حیرت کیا اور سننی اور دیوبندی میں ہم ملجھے ہیں بی جے پی سرکار بنی تو حیرت کیا بی جے پی سرکار بنی تو حیرت کیا وقت کم ہے دوبارہ اشاد ہو جائے گا کہ عشق دانی میں آگئے کیسے آپ لوگوں کی سماعتوں کا امتحان کہ عشق دانی میں آگئے کیسے گہرے پانی میں آگئے کیسے اور گندے نالوں میں جن کو ہونا تھا راج دانی میں آگئے کیسے گندے نالوں میں جن کو ہونا تھا دیکھئے گا میں آگئے کیسے دوستہ آپ کو بہت بڑھائے گا آپ نہ کریں آپ میں آگئے اللیڈڑوں کی گ گ گ گ گ گ ملانے کا نہیں ہربی لیڈڑوں کی گ گ گ گ ملانے کا نہیں ہاں میرا لیٹروں کی ملانے کا نہیں پاہ چھونے کا لیکن دبا لے گئے کا نہیں ہاں میرا گا 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 جو لوگ شادی شدہ ہیں وہ شیر سنوئے گا لیکن جتنے کمارے نوجوان ہیں مجھے بتاتیں گے چھوڑ کر اپنے آگر کے طالب کو چھوڑ کر اپنے آگر کے طالب کو گند نالا میں ڈھوکی لگا لے گئے کا نہیں آپ کو کل سمجھ میں آ جائے گا ہاں میرا گا 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 ہاں میرا گا 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 ہیٹروں کی ملانے کا نہیں ہاں میرا گا 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 دوستو حرف آخر کشن گن میں ایک مشاعرہ ہو رہا تھا اور اس مشاعرہ کے نظامہ ندیف فروغ صاحب فرما رہے تھے اور ایک شاعرہ پڑ رہی تھی دوستو ہاں دے دیئے 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 یہ یہ پیسہ اچھا اتنے بار اعلان کرنے کے بعد بھی نہیں مان رہے ہیں لوگ اس کا مطلب اس سے یہ اندازہ لگتا ہے کہ اس شہر میں لوگوں کے پاس پیسہ بہت ہے اور اللہ کرے اور زیادہ پیسہ ہو جائے لوگوں کے پاس یہ پان سو روپے کسی نے دیئے ہیں میں کمیٹی کو یہ پیسے اس اعلان کے ساتھ دے رہا ہوں کہ اسے بھی کسی غریب بچے کی کتابوں کے لیے استعمال کریں اور اس کا استعمال بھی کسی غریب بچے کو اس کی پڑائی کے لیے جو بھی کتابیں وغیرہ خریدی جا سکتی ہوں اس کے لیے اس کا استعمال کیا جائے بہت بہت شکریہ دوستو کچھ لوگوں کی فرمائش ہے اے میں بھی یہ تو ہے میں ہوں جنگلی ببول دوستو میں چاہتا ہوں ایک مشاعرہ کشن گنج میں ہو رہا تھا جس کے نظامات ندیف فروغ صاحب فرما رہے تھے شاید انہیں یاد ہوگا ہے ایک شاعرہ پڑھ رہی تھی ایک بڑے میاں بزرگ اچھل اچھل کا دات دے رہے تھی دوستو آپ کے سامنے ایک ایک سین آئے گی دیکھئے گا تضمین ہے کہ ایک شب کا ہے یہ واقعہ وہ رہا تھا ایک مشاعرہ شاعروں کی یہ قطار تھی سامین میں بہار تھی شاعرات جس میں تھی کئی کچھ پرانی اور کچھ نہیں سن رہے تھے بوڑے نوجوان شاعروں کی شاعری جوان ایک شاعرہ تھی خوش نظر پڑھ رہی تھی جھوم جھوم کر ایک بوڑا تھا جو من چلا سن کے ہو رہا تھا باولا اور شاعرہ کی سن کے شاعری ہو رہی تھی اس کو کھل بلی آزمانے اپنا وہ نصیب آزمانے اپنا وہ نصیب شاعرہ کے آ گیا قریب شاعرہ کے آ گیا قریب اور اپنے دل کو تھام کے ذرا شاعرہ سے بوڑے نے کہا دل جیگر نظر کیا ہے میں تو تیرے لیے جاں بھی دے دو دل جیگر نظر کیا دل جیگر لیکن دوستو اس سے زیادہ تعلیاں شاعرہ کے جواب آنے چاہیے شاعرہ کا جواب دیکھیں گا شاعرہ جواب دیتی ہے ندی میں دیکھیں گا کہ بوڑے کے دلوں دماغ پر عشق کا بخار دیکھ کر شاعرہ سہم کے رہ گئی حیرتوں کی روں میں بہ گئی شاعرہ کو جم ملا قرار اپنے آپ کو کیا تیار بوڑے کا جنون دیکھ کر چہرہ پر سکون دیکھ کر شاعرہ بیچاری دل جلی گیت مائک پر یہ گاہ اٹھی میں کہا کروں رہا مجھے بڑھا مل گیا میں کہا کروں رہا زہرا طالب جا دو زہرا جم کے طالب جا دو میں کہا کروں رہا مجھے بڑھا مل گیا اب یہ بھائی لوگ کی فرمائش ہے آخر پر دیتا ہوں اکثر ایسا ہوتا ہے جو فرمائش کرتا ہے وہی تعلیل ہو جاتا ہے اہمیں بھی ہے تُو ہے میں ہو جنگلی ببول تو تعلی بڑھا دو گولام رسو گول بہش خوبیاء اہمیں بھی ہے تُو ہے میں ہو جنگلی ببول کسے تیرا باب مجھے کرگا攻بل اہمیں بھی ہے تُو ہے میں ہو جنگلی ببول کیسے تیرا باپ مجھے کرے گا کو بول بات میری مانتو ہے دیکھنے میں ہور بات میری مانتو ہے دیکھنے میں ہور غور سے تو دیکھ مجھے میں ہور لنگو مگور جان کا گھٹو کھولا گا تیرا مکھولا گا اور کچھو میں کہا جیسا گا یہ میرا مسڑا تو ہے کوکا کولا اور تو ہے کوکا کولا تو ہے تھنڈا تھنڈا کول تو کیسے تیرا باپ مجھے کرے گا کو بول تالیاں بجاتے رہی دوستو تالیاں شاہر اپلے انرڈی کا کام کرتی ہے یہ نوجوان لگے پڑھتا ہوں بہتر خاص لگا بال لگی میرے شاہر اکھان کی طرح بہت شکریہ اگ گالا لگی میرے عامر خان کی طرح گالا لگی میرے عامر خان کی طرح حالت لگی میری سلمان کی طرح صورت لگی صحیف علی خان کی طرح جونی لیور جیسا میں ہوں تو ہے کاجون دوستو اس بند کا سچائی سے کوئی تعلق نہیں ہے پڑھتا ہوں جیل کی خواہ میں نے کھائی کئی بار گاہوں سے ہوا ہوں کئی بار تڑی پاگر گاہوں سے ہوا ہوں کئی بار تڑی پاگر تیرے بڑا بھائی جو کہ وہ میں ہولدار جو وہ چوتا جج کی چلاتا ہے وہ کار آلو آلو میں ہوں اور تو ایکریم رون تو کیسے تیرا باپ مجھے کرے گا قبول یہ میں بھی ہے دوستو اسی محبتوں سے آخری بند سبیے گا اور مجھے اپنے تعلیوں میں رخصت کرنا آخری بند پڑھتا ہوں اور شورا اکرام بھی شرکت جاتا ہوں آگرہ کا تاج میں خلق ہے تیرا بطن ظلفوں میں تیری تاروں کی گئے انجومل ظلفوں میں تیری تاروں کی گئے انجومل گینڈے جیسی موٹی موٹی کھالے ہیں میری اور ٹی بی کے مریض جیسی چالے ہیں میری اور ٹوچھا میلی موگرہ میں دھا تورے کا پھول تو کیسے تیرا باپ مجھے کرے گا قبول یہ میں بھی ہے دوگہ میں ہوں جنگلی بابو گوگل کیسے تیرا باپ مجھے کرے گا قبول بہت شکریہ